کیا آپ اس طفعہ واپس گئے کراچی اتریں گے لاہور یا اسلامباد براہ رازدار الحکومت میں میں اس جگہ اتروں گا جہاں سب سے زیادہ میرے پیارے میرے چہنے والے مجھے کہیں گے کہ آپ یہاں اتریں گے میں وہاں اتروں گا خواب ہو صوبہ شرط ہو صوبہ خیبر وقتون خواہ ہو صوبہ بلوچستان ہو یا شیر دلانے شیر دلانے شیر دلانے پنجاب ہوں پنجاب کا صوبہ ہو شیر دلانے پنجاب کا صوبہ ہو میں وہاں اتروں گا جہاں کہ لوگ مجھے سزادہ پیار سے بلائیں گے محبت سے بلائیں گے اور نظریہ کے لیے کام کریں گے سب سے زیادہ بڑھ کر اور عمل سے ثابت کریں گے کہ انہوں نے سب سے زیادہ نظریہ کے لیے قربانیاں دیں اور کام کیا میں پہلے انہیں اسلام کرنے جاؤں گا سلام سلوٹ پچھلے دنوں جیو پر کافی افتاد رہی کیبل بند رہی آپ کے خیال میں اس رجحان کو روکا کیسے جائے اس رجحان کو اسی وقت روکا جا سکتا ہے جب ملک میں سرما کہوں گا سسٹم پیور ڈیموکریٹک ڈیموکریسی بائی دا پیپل فور دا پیپل اب دا پیپل ہوگا کوئی جیو ٹیلیویجن ہو کوئی اور ٹیلیویجن ہو اس کو بند کرنے کا قانون ہی ختم ہو جائے گا تو کون کرے گا کیبل آپریٹرز کے لیے کیا پیغام ہے آپ کے کیبل آپریٹرز تو پابند ہوں گے ان قوانین کے اس کے تحت وہ بند نہیں کر سکتے وہ بند کریں گے تو ان کے لائسنسز کینسل ہو جائیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ متحدہ کا جو گھر ہے وہاں بھی جیو بند رہا وہاں کے کیبل آپریٹرز نے بھی جیو بند کر دیا واحد متحدہ قوم مومنٹ تھی جو جیو اور ای آر وائی اور دیگر چینل کے صحافی جو مظاہرہ کر رہے تھے اس میں اینکیم کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کارکنان بہت بڑی تعداد میں شامل ہو کر مظاہرہ کر رہے تھے ان کو کھلوانے کے لیے آزادی صحافت کے لیے اور اینکیم آزادی صحافت پر یقین رکھتی ہے ایسا عمل میں ہر حکومت کو مشورہ دوں گا جب تک انقلاب ملک میں نہیں آ جاتا کہ خدارہ میڈیا پر قدرن لگانا بند کر دیں یہ عمل آپ کے لیے فائدہ من نہیں بلکہ آپ کے لیے انتہائی نقصند ہوگا پچھلے دنوں افواہیں آتی رہیں کہ آپ بیمار ہو گئے ہسپتال میں داخل ہو گئے پھر خبریں آئیں کہ شاید یہ ایک سیاسی بیماری تھی آپ صدر زداری سے ملنا نہیں چاہتے تھے انہوں نے آپ سے ریکویسٹ بھی کی سچ کیا ہے نہ یہ بات سچ ہے کہ میں صدر زداری صاحب سے ملنا نہیں چاہتا تھا نہ یہ سچ ہے کہ میں بیمار تھا ہاں میں آفس میں موجود نہیں تھا اور مجھے ساتھیوں نے زبردستی زبردستی کر کے ایک ایسی جگہ بھیجا تھا جہاں صبح دوڑ لگائی جاتی ہے جہاں ایکسرسائز کرائی جاتی ہے تو آپ کو صدر زداری سے ملنے میں کوئی آر نہیں تھا کیا کچھ ناراضگی ہے ناراضگی اس وقت بھی نہیں تھی ناراضگی اس وقت بھی نہیں ہے میں دیکھئے سویل وڑائی صاحب میں آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے عبام کو بتا دینا چاہتا ہوں الطاف سینڈنے والا آدمی نہیں ہے میں نے زداری صاحب کو میسیج دیا جب ڈیوٹ کیبرون برطانی وزیر آزم کا انڈیا میں جا کر پاکستان کے خلاف بیان آیا میں نے منع کیا کہ آپ برطانیہ کا احتجاجن دورہ منسوک کرنے تو میں تو ڈائریکٹ بات کرنے والا آدمی ہوں اب اگر انہوں نے دورہ کر لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں میں نے اپنا کام کر دیا اور یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا کاسمپولٹین شہر ہے وہاں آئے روز ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے متحدہ قومی مہورن وہاں کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے کچھ نہ کچھ ذمہ داری بھی تو اس پر آئید ہوتی ہے ہم اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہیں لیکن بتکسمتی سے کبھی ایم کیو ایم کے پاس صوبہ سن تک میں جو جو سن کی حکومت کا اصل اختیار ہوتا ہے کہ چیف منسٹر چیف ایکزیکٹیو ہوتا ہے چیف ایکزیکٹیو ہوتا ہے وہ وہ سربراہ ہوتا ہے ہماری کبھی سن میں ایسی اکثریت نہیں آئی اگر کبھی ایسا ہوا تو آپ سمجھتے ہیں وہاں سے بلکل یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں وہاں سے معاملات اس لئے ختم ہوں گے ڈرگ مافیا کا ہم ختمہ کریں گے لینڈ مافیا کا ہم ختمہ کریں گے ہم چوری چکاری کا ختمہ کریں گے ہم اسٹریٹ کرائم کا ختمہ کریں گے اور ہر اس برائی کا ختمہ کریں گے جو ٹارگٹ کلنگ کا سبب بنتے رہے ہیں آپ جن بڑی بڑی تبدیلیوں کی بات کر رہے ہیں وہ فوج کے بغیر ممکن نہیں اور فوج کے سربراہ اس وقت جنرل اشفاق پر ویس کی آنی ہے کیا آپ کا ان سے کوئی رابطہ ہے کوئی بلواسطہ پیغامات کیے جاتے ہیں دی انڈائریکٹلی میری جب گورنر صاحب سے بات ہوتی ہے تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کی جس سے بھی بات ہو ہاں پریزیڈن صاحب سے بات ہو پرائم منسٹر صاحب سے بات ہو چیف آفارمیس صاحب صاحب سے بات ہو ان کو میرا سلام ضرورت کر دیجئے ہیں تبدیلی کے حوالے سے بھی کوئی پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے صرف ایک دفعہ نہیں تبدیلی کے حوالے سے نہیں ہوا جب جی ایچ کیو پر حملہ ہوا تھا تو ایک دفعہ میری بات ضرور ہوئی تھی جس میں میں نے جن فوجی جوانوں نے جی ایچ کیو کو خالی کرائے تھا اور اس معارکے میں جن جوانوں کی شہادت ہوئی تھی ان کے عشال سواب کے لیے اور انہیں خراج تحسین خراج عقید پیش کرنے کے لیے فون کیا تھا میں مطلب جو کرتا ہوں وہ کھل کے کرتا ہوں بیان دیتا ہوں تو دن کے اجالے میں دیتا ہوں دن کی روشنی میں دیتا ہوں راتوں کو بیان دینا لیٹ نائٹ وہ میری عادت نہیں اور راتوں کو چھپ چھپ کے ملنا میری عادت نہیں میں تو یہ کہوں اگر آپ اجازت دیں تو جب آپ نے سوالی ایسا پوچھ لیا ہے ایک میں نے طالب علم تھا تو میں نے گانا سنا تھا اس پہ ایسی میں نے بنا لیا اجازت ہے چھپ کے چھپ کے رات کو چھپ چھپ کے آنا یاد ہے بوترا برقے میں آنا مجھ کو اب بھی یاد ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت مربانے علیکم السلام آپ کو بہت بہت شکریہ بہت بو نہیں مجھ کو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ دوست ایسی و بی